تو دوستو جیسا کہ اب یہ موڈل دیکھ پا رہا ہوں کہ اس کا سیج ہے 20 بائی پچیس جب میں اس کو ڈسکس کریں گے یہ دوستو ریشی ڈین شکل پر کمرشیل میں نے ڈیجائن کیا ہے مطلب رہنے کے لیے اور مارکٹ بھی دونوں یہاں پر میں نے ڈیجائن کیا ہے سیج کی بات کرنے تو 20 بائی پچیس فٹ ہے 20 فٹ چڑھائی ہے اور لمبائی ہے پچیس فٹ تو فرنڈ سے آپ کو ایسا دکھنے والا ہے اور یہ ایک کورنر پلوٹ ہے اگر آپ کا کورنر ہے تو بیشٹ ہے اگر کورنر نہیں ہے تب بھی آپ مارکٹ ڈیجائن کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کا کورنر نہیں ہوگا تو آپ کیا یہ والا پورشن ڈیجائن نہیں ہوگا بعد باقی آپ کو فرنڈ سے بلکل ایسا دیکھے گا اور آپ کی ایک مارکٹ نکل آئے گی جس میں آپ کو فسٹ فلور گراؤنڈ فلور اور فسٹ شیکنڈ اور ثرٹ فلور میں نے آج یہاں پر بنایا ہے اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ایک سبسکائبر تھے انہوں نے بولا سرمجھ 20x25 کا ایک ایک ریشیڈینشیل پلس کمرشیل ڈیجائن دیجئے جس میں میں اپنا شاپ بھی کھول سکوں یا ایک چھوٹی سے مارکٹ بھی ڈیجائن کر سکوں تو انہیں کی کہنے پہ میں نے بہت ہی پیارا سا مارکٹ بھی ڈیجائن کیا ہے تو چلو گرے ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارے ضرور کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی دیکھا ہماری اسمال ہاؤش پلان چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیز جرور سبسکائب کریں اور شاید شاید ویل آئیکن پیش کریں اس سے میرے آنے والے سبی ویڈیو لگاتار دیکھتے رہے اور آپ سے گزارے ضرور کروں گا اگر آپ نے ہمارے ہیلپ شوری ابھی ہمارے آپ نے آپ سے میں گزارے ضرور کروں گا اگر آپ ہمارے فیس بک پیش سے ابھی تک نہیں جلے ہیں انسٹاگرام کو فالو نہیں کیا تو پلیز جرور فالو کریں اور شاید شاید دوستوں ہمارے چینل کو سبسکائب جرور کر لیں تو چلو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس موڈل کو یہ موڈل پورا ہے سب سے پہلے اس کو لے جلیں گا ہم اس کے گراؤنڈ فلور پر آپ کو تو جیسے اب گراؤنڈ فلور پر آتے تو دیکھیں گے یہ آپ کا گراؤنڈ فلور دیکھنے والا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے تو فرنٹ سے تو آپ کو ایسا دیکھے گا اور یہ گیٹ دے دیا ہے موڈ دوستوں میں نے اب یہاں بات آتی کار پارکنگ کی دوستوں تو ٹوٹل بچ سے بیش پٹ چوڑائی ہے اور چوڑائی بیش لمبائی ہے پچیس تو آپ کار پارکنگ یہاں ممکن نہیں ہوگا کیونکہ دوستوں یہ دس پٹ ہے یہ والا میں نے دس دس میں ڈیجائن کیا ہے یہ چاروں پارٹ میں نے دس دس میں ڈیجائن کیا ہے یہ تھوڑا کم ہے میں بھی ڈسکس ہوں گا فول ڈیٹیل اگر آپ کو جاننا ہے اس کی ڈیمینشن جاننا ہے تو ہماری ویبشائٹ پر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک ایک ڈیمینشن مل جائے گی ہر ایک پورشن کی تو آپ یہاں جبورو وزیٹ کریں جس کا لینک میں ڈیسکرپشن میں دے دیا ہے دوستوں اگر ہم بات کریں تو یہ ساڑھے بارہ فٹ ساڑھے بارہ فٹ ان کی لمبائی ہے اور چوڑائی کی بات کریں دس پٹ ہے یہ والا بھی دس پٹ چوڑائی ہے لیکن اس کی لمبائی کو زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ آپ کا جیسے فرنٹ سے انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا یہاں پر یہ لیٹرنگ کارنر پر اور یہ آپ کا ہو جائے گا دوستوں کشین دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ جھگے بہت ہی کم ہے میں نے ساری چیزیں یہیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ دو فلور بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اوپر بھی کشین اپنا لے جائے سکتے ہیں لیکن میں نے فرسٹ فلور کی بجے سے سارا ڈیجائن کیا جس میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ملے تو یہ آپ کا لیٹرنگ آرنڈ باتروم کمائنڈ ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا کشین اور یہ آپ کا ایک بیلڈ ڈیوپ نکالاتا ہے چھوٹا شب اور یہ آپ کی سٹیئر سے جیسا کے ابداق دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ آپ کا تھوڑا سا سپیس کچھ 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 سپیس نہیں ملے گا کیونکہ دس بائی دس میں کچھ زیادہ سپیس نہیں ہوتا صرف شیلڈیاں ہی دھائی فٹ کی میں نے یہاں پر چڑھا دیا ہے اور یہ آپ کا کورنر پر ایک دکان ہے دوستو مارکیٹ جو میں پورا ڈیجائن کروں گے اسی اوپر تو یہ آپ کا دکان ہے اگر میں ایڈیا کی بات کروں تو جی طرح پورشن دوستو یہ آپ کو دیوالیں دیکھ رہی صرف یہ ہی ہے اور جس سائیڈ کا یہ ہے یہ ایک شرم ایڈیا یہ بیس پیٹ میں کاؤنٹ نہیں ہے آپ کو دھیار رکھنا ہوگا صرف جو میں نے دیجائن کیا یہ بیس پیٹ میں دیجائن کیا یہ آپ کا ایک شرم ہے اگر آپ کا سامنے روڈ نکلیا تو آپ وہ دیجائن کروا سکتے ہیں اب اس کام آپ کو لے جلتے ہیں فرش پلور پر تو فرنٹ سے فرش پلور آپ کو ایسا دیکھے گا اور سائیڈ سے فرش پلور ایسا دیکھے گا یہ اب دوستو صرف ڈیجائنگ میں نے دیا یہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ریڈ کلو یہ صرف ڈیجائنگ ہے اور یہ آپ کا پھر سے آپ شیئر سے جیسے اوپر آتے ہیں تو دیکھیں مارکیٹ میں انٹر کرنے کے لیے آپ کو یہ تو گلاسیز ہیں یا سرٹر لگوا سکتے ہیں تو داریکٹ لی کسٹمر یہاں سے آئے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کی میں اندر سے بھی مارکیٹ میں اپنے ڈیجائنگ کروں تو اب اگر ہم بات کریں فرسٹ فلور کی تو یہاں پر بھی روم گیٹ اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ اسٹیئرز اگر آپ اس والے پورشن کی مارکیٹ میں چڑھنا چاہتے ہیں پہلو کسٹمر ہے تو کیسے چڑھے گا اس کے لیے آپ کو باہر سے ایک اسٹیئرز دوستو ضرور دینی پڑے چھوٹا سا جو اسٹیئرز ہوتا راؤنڈڈ وہ آپ کو بنانا پڑے کہ میں نے یہاں پر ڈیجائن نہیں کیا ہے کیونکہ جگہ بہت ہی کم ہے تو آپ ارجیسٹ کریں بہت ہی چھوٹا سا جس میں کسٹمر آپ کا اوپر تک مارکیٹ میں چڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور لیکن اگر آپ خود کو چڑھنا ہے تو آپ اندر سے مارکیٹ میں آپ ایک ڈور دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس والے بیڈروم کی اب آپ کو لے چلتے ہیں ہم اس کے شیکن فلور پر تو سیم بلکل پورشن میں نے یہاں پر پیچھے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا کیونکہ یہاں پر میں نے ریشی رینشیل کی بات کریں وہ ڈھگ دیا اور یہ آپ کی سٹیئرز میں نے ڈھگ دیا اور یہ آپ کا مارکیٹ لگاتا ڈیجائن ہوتا رہے گا اگر آپ کو لے لے فلور پر تو یہ پورا آپ کو مارکیٹ کا پورشن کمر ہو جائے گا مارکیٹ تو جو نیچے بنائے وہی بلکل اوپر بنائے سرپ ڈیجائن تھوڑی بہت چینج ہو ہی نہیں تو ڈیجائن بھی آپ کی وہی پر ہے تو یہ کورنر پلوڈ تھا اگر کورنر نہیں بھی تب بھی مارکن ڈیجائن کروا شکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی سپیس پر موڈل بنائے ریش ڈیجائن کریں اور اس کا سائج بتائیں میں آپ کور ڈیجائن کروں گا دو سے ڈائی فٹ کا چھجا بھی میں نے نکال دیا ہے جو آپ دیکھ پار کے لیڈی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ آپ کا پورا مارکن ڈیجائن ہو جاتا ہے آپ رہنے کے لئے بھی شادی شادی اپنا مارکن بھی دے سکتے کرائے پر اگر آپ کور پر 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 سکتے کرائے پر اٹھا کر مارکن کو پور سکتے آپ یہ مارکن ڈیپین کرتا آپ کتنے فلور تک بنواتے ہیں فرسٹ گراؤن یا سکر فلور تک یہ پر موٹیویشن ملتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ترجو ویدیو ترجو